موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پروگرام میں آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں ملک کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹا میں آرمی چیف نے دورہ بھی کیا اور آج اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ نون عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ ابھی موجود ہے لیاقت باغ راول پنڈی میں وہاں پہ ایک سیاسی جو ہے وہ شو جاری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ یہ عوامی مسلم لیگ نون عوامی مسلم لیگ کا شو ہے جس میں شیخ رشید صاحب جس کو لیڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی راول پنڈی جو دیویجن ہے اس کو شاید اس میں اختلافات بھی موجود ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیخ رشید صاحب آج یہ پاور شو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور پی ٹی آئی کو کس طرح کی خدشات جو ہیں وہ اس شو سے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں جہاں سے ایک طرف سے انہیں چھپن سے عمران خان جیتے ہیں اور دوسری طرف سے شیخ رشید جیتے ہیں تو شیخ رشید نے پہلے سے ہی دونوں الکوں کے حوالے سے اعلان کر رکھا ہے کہ میں ان الیکشن لڑوں گا جس میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی جہاں پہ جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو شاید ابھی تک وہاں پہ تحفظات ہیں کہ یا پی ٹی آئی کو جائن کرنا چاہیے شیخ رشید صاحب کو یا پھر ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارے صرف موجود ہیں لیاقت شہوانی صاحب سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف ہوتے ہیں عبدالوضور قریشی صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں عثمان سعید بسرا صاحب ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے ابھی پٹیشن بھی انہوں نے کی تھی شاید کوشش انہوں نے کی بڑی کہ نواز شریف صاحب کو روک سکیں لیکن انہوں نے جو کہا تھا کہ روک سکو تو روک سکو انہوں نے نہیں روکا وہ فائنلی لہور پہنچ گئے لیاقت شہوانی صاحب یہ جو آج کا شو ہے ایک طرف پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف نے آج دورہ کیا آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ابھی بھی ٹارگٹ ہو رہا ہے ایک طرف سیاسی شو ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آرمی کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یعنی ایک طرف اعلان تو کی جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ بھی ممکن ہوا ہے لیکن نیشنل ایکشن پلان پہ جو عمل نہیں ہو رہا اسے آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے مزید دیکھیں سب سے زیادہ نقصان ظاہر ہے بلوچستان کو اٹھانا پڑا ہے خصوصاً گزشتہ پنگرہ سالوں میں نائن الیون کے بعد بلوچستان میں پہ در پہ اس طرح کے دہشت گردی کے عملے ہوتے رہے ہیں اور اس میں ہزار ہاں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا کوئی ادارہ کوئی شخص کوئی قبولہ کوئی مسئلہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اور اس کے بعد آپریکشن ضربی حصف کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ بہت عدد کے یہ جو دہشت گردی تھی پورے ملک میں یہ کنٹرل ہوا لیکن اگر ایک نئی ٹائڈ گزشتہ دو سال سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے خصوصاً آٹھ اگست دو ہزار سولہ کو جب کوئیٹا کے سیول آسپیٹل میں بکلہ کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اس خود کو شملے میں سو کے قریب بکلہ اور سیولین ان کی شادتیں ہوئیں اب چار دن پہلے ان کے پہلے برسی کی مناسبہ سے چیئرمن سینٹ بھی گئے تھے اور یقین دلایا گیا کہ اس طرح کے عملوں کی نہ صرف جو ہے مزید کمر توڑ دی جائے گی بلکہ مستقبل میں ایسے عملے بہت کم ہوں گے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگین پر یہ عملہ ہوا اب دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں خصوصاً اب مسئبت یہ ہے کہ بلوشتان میں جو خودکش دمکے ہوتے رہے تو خیبر پختونخواد کا پھر پاکستان اور بلوشتان کا پاکستان اور اندرونی سندھ کا پاکستان اور کراچی کا اور پنجاب میں جو ہے خصوصاً شہبہ شریف صاحب انہوں نے کمپرومائزز کیے تھے ٹررس کے کہ میرے جو ایلیا ہے جو پنجاب ہے وہاں پر آپ دہشتگردی کی کاروائیاں نہ کریں ایک سیف ایون اور سیف پیسیجوں کو فرام کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے وار آن ٹررر جو پاکستان کے اندر تھی وہ متاثر رہا اور اب جو لاور میں دو تین بڑے اٹیکس ہوئے اس کے بعد جا کے آپریشن رد الفساد لانچ ہوا اور بادر خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہبہ شریف صاحب کو جو رینجرز ہے اس کو مخصوص اور محدود اختیار کے ساتھ پنجاب میں علاو کرنا پڑا اس سے قبل شہبہ شریف صاحب سٹیٹ آف ڈینائل میں تھے بلوشتان میں دو مہینے پہلے مستوگ میں اس کے بعد عملے تیدر پہ عملے ہو رہے ہیں اور جو خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ رپورٹ جو تھی آٹھ اگست کے خود کو شملے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے چونکہ وہ بلوشتان آئی کورٹ کی جج بھی رہے انہیں تمام معاملات اچھی طرح پتائیں اس نے ایک بڑا کمپوزٹ ایکسٹنسیو اور ایک بہترین ریسٹ ڈاکومنٹ انہوں نے فرام کیا قاضی عیسیٰ رپورٹ کے نام سے لیکن انفرچنیٹ آپ دیکھ لیں چودرین عیسیٰ صاحب جو انٹریئر منسٹر سے بجائے کی ان سفارشات کو ویلکم کر کے ان پر عمل درامت کراتے وہ براہ مان گئے اور کورٹ میں انہوں نے اس رپورٹ کو چیننج کیا نیکشن الیکشن پلان پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اور تمام اب یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ رد الفساد اور پھر جو نیکشن الیکشن پلان پر عمل درامت جب نہیں کرا سکے اگین جو ملٹری جو کورٹس ہیں ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اب یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس پر گورنمنٹ اپنے طور پر کوئی پلاننگ نہیں کرا آپ آخری سن لیں نیکٹا پچھلے سا ون پائنٹ سکس بلین روپیز نیکٹا کا فنڈ تھا اس دفعہ اس کو کاٹ کے صرف جو چودہ کروڑ اسی لاکھ روپی رکھ دیا گیا ہے یعنی دس گناہ مزید جو بجٹ میں نیکٹا کی جو فنڈنگ ہے اس پر انہوں نے جو ہے نا ضرب لگا دی ہے اس کو کاٹ لی اس کا یہ مطلب ہے کہ پریارٹیز نہیں ہے اور آخری بات بلوشتان سے منسلک میں آپ سے یہ کہتا ہوں جب تک افغان ماجرین کے کیمپ بلوشتان میں پاکستان میں رہتے ہیں جب تک بارڈر منیجمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ خودکش عملے جاری رہیں گے اس پر آپ نہیں رہو سکتے ہیں کوئٹا میں جو عملہ ہوا ہے دو گھنٹے مسافت پہ افغانستان بارڈر شروع ہوتا ہے بارڈر میں لوگ آتے جاتے ہیں اور افغان جتنے بھی کیمپس ہیں جو افغان ماجرین کے کیمپس ہیں وہاں پر فیسلیٹیٹرز موجود ہیں وہاں پر جو اینڈی ایس کے جو ایجنٹ ہیں ان کی جو لوگ ہیں وہاں آپریٹ کرتے ہیں بلوشتان کو مہریومیوں کا شکار ہے لوگوں وہاں پر بہت ناراض ہیں لوگوں کے پاس میں آپ کو رپورٹ بتاؤں اکتر پرسنٹ بلوشتان میں لوگ جو ہے خط غربہ سے نیچے چلے گئے پچاس پرسنٹ لوگوں کے پاس کہانے پینے کے لیے ایک اچھی زندگی موجود نہیں ہے اور پچاس فیصے سے زیادہ لوگوں کیونکہ دماغیں بھی ہو رہے ہیں اس کو اس کو فوکس کرنا پڑے گا ستی صاحب پریارٹی دینا پڑے گا بلوشتان کے معاملات کرنے پڑیں گے اور اس طرح کے دماغیں اگر ہوتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ محرومیاں بھی بڑھیں گے مایوسیاں بھی بڑھیں گے اور پھر دہشتگرد آوی ہوتے جائیں گے جو بہت ضروری ہے کہ بلوشتان کے معاملات کو بلوشتان کے تمام قوم کی نظرہ بھی ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوادر بلوشتان جو ہے وہ ہے کرشی صاحب جہاں تک بارڈر منیجمنٹ کی انہوں نے بات کی افغان مہاجرین کی بات کی پھر نیشنل ایکشن پلین جو ہے وہ ہم نے بہت پلین تو بہت ہم اچھے بناتے ہیں پریکٹیکل ہم کچھ نہیں کر پاتے نیکٹا کے انہوں نے کہا جائے کہ ان کو بجٹ کو بھی کٹ لگا لیا گیا دوسری طرف میاں صاحب کھڑے ہوگے کہتے ہیں کہ آپ نے دہشتگردی کی بات کی ہم نے دہشتگردی ختم کر دی آپ نے بجلی کی بات کی ہم نے لوڈ شیٹنگ ختم کر دی یہ عوام کو چار پچھلے چار پانچ دنوں سے جو کچھ میاں صاحب کرتے رہے ہیں اگر کل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وزیراعلا بلوچستان اور یہ سارا کچھ ہوا اور وہاں کیا کہا گیا وہ آپ جانتے ہیں محشو جائے ستی صاحب بلوچستان کی عجیب صورتحال ہے وہاں کے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان سے اختلاف ہوتا ہے ان کے حالات جب دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا ہوتا ہے بلوچستان کے ساتھ ہوا کیا کہ بلوچستان کو بے دردی سے لوٹا گیا نے چوری کرنی بھی نہیں آتی ہے ایک صاحب نے اربوں روپے بنائے وہ اپنے ٹرائنگ روم کے ساتھ اپنے بیٹ روم کے ساتھ لگے ہوئے باتھروم کو استعمال نہیں کرتے تھے شاپر میں باتھروم کرتے تھے اور ٹیشو استعمال کر کے باہر پھنکوا دیتے تھے پندرہ دن کے لیے دبائی گئے تو کسی کو کہا کمرہ پیچھے سے صاف کر دینا اور چابی فلانج اگر رکھ دینا اس نے دیکھا فلش نہیں چل رہا تھا تو اس نے پانی چلا دیا جب ایف سی اور پولیس نے چھاپا مار کے پکڑا تو پتہ لگا کہ فلش ٹینک میں بھی اس نے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ رکھے ہوئے تھے جو تین ہفتے سے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے کہ نوکر نے وہاں پانی کھو دیا تھا لہٰذا ان لوگوں نے لوٹا ہے بیروکریسی نے لے دیا ایوب خان کے زمانے میں بلوچستان کو سپیشل کوٹا دیا گیا یہیہ خان کے زمانے میں بھٹو کے زمانے کسور نہیں ہے وہ لوگوں کا اعتجاج بجا ہے وہ اعتجاج کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ اپنے طور پر صحیح کرتے ہیں لیکن ڈائریکشن درست نہیں ہے کہ وہ گالی پاکستان کو دیتے ہیں پاکستان کو نہیں ان لوگوں کو گالی دینا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس بیروکریسی نے صوبے کو لوٹا ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے انہوں نے تو کہا کہ لوگ خط عربت سے نیچے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ بلوچستان کے ایسے علاقے بھی ہیں جنہیں لوگوں کو ٹیبلٹس کا نہیں پتا کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس وقت ٹیبلٹس دی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں مردوں کو اور عورتوں کو بیچا جاتا ہے نعلامی میں کھڑا کرتے ہیں اور اس کے مسئل دیکھتے ہیں کہ کتنا مزدوری کرنے والے بلوچستان تو بہت مزدور ہے اور اس کو آپ مجھے بولنے دیں گے تو یہ آپ کریں گے پھر میں آپ سے بات کروں گا تو یہ بے شک نہیں کہ لیکن حافظ سعید نے جلسے میں اپن لی کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ٹیبلٹس کا نہیں پتا جوانوں کو کھڑا کر کے بیچا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں بلوچستان کو بری طرح لوٹا گیا ہے بلوچستان کے ذات زود زیادتی کی گئے پاکستان نے نہیں کی بیروکریسی نے کی ہے سیاستدانوں نے کی ہے اور انہی کے منتخب نمائندوں نے کی ہے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا وہ پھر محتبر ہے کیا اس میں مذہبی جماعتیں ہیں پیار پولٹیکل جماعتیں ہیں بلوچستان میں ہی باستٹھ تریسٹھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں کرپٹ بددین بددین آنت آدمی کو جنہوں نے ملک اور بلوچستان کو لوٹا ان کی گردنیں مارنی چاہییں اور چھتیس گھنٹے میں مارنی چاہییں بسرہ صاحب نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ ہم سی پیک پہ چلے گئے ہیں ہم نے کہا کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا یہ گیم چینجر ہے اس پہ پوری دنیا کی نظریں سی پیک پہ ہیں اس کے باوجود اگر بلوچستان پہ ہماری جو آدمی بھی وہاں پہ وجود ہے ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں اور ہم ڈیلی بیسز پہ میڈیا کا قصور بھی ہے ہم بھی ڈیلی بیسز پہ سیاسی شوئی کرتے ہیں پاور کرتے ہیں لیکن کیا ہونا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس میں حکومت کو کرنا کیا چاہیے اور جو اس طرح کوشی صاحب نے کہا کہ پاکستان سب کچھ دیتا ہے لیکن آگے کچھ نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں ستی صاحب اس کا دیکھنا چاہیے کہ جو پرسپیکٹیو کیا ہے بلوچستان کا میرے خیال میں ابھی جو آپ نے سی پیک کا ذکر کیا ہے تو یہ جو پیش منظر ہے بلوچستان کا اس کو ہمیں اس برارڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو سی پیک اس میں کوئی دوسری لائے نہیں ہے یہ گیم چینجر ہے آپ دیکھیں جب سے سی پیک شروع ہوا ہے آپ جیو سٹیٹیجی پوزیشن اس خطے کی ذرا غور سے دیکھئے انڈیا نے انگیج کیا ہوا ہے چائنہ کو ایک بارڈر کے اوپر اور وہاں پر ایک وار سی صورتحال کر دی گئی ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے یہ ایک پلان کا حصہ ہے کیونکہ سی پیک اور صرف پاکستان میں سی پیک ساری سینٹرل ایشن جو ریاستے ہیں وہاں تک جا رہا ہے سی پیک دنیا کے اندر ایک نومک گیم چینجر ہے آپ دیکھیں جب دنیا کے اندر اتنا بڑا جیو سٹیٹیجی موو چل رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے بلوچستان کے اندر جو سیول حکومت ہے جو ابھی منتخب ہو کے آئی ہے جیسے بھی آئیے چلے اس بحث پر ہم پڑھتے نہیں ہیں پہلی سب تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بلوچستان کے ایک وزیراعلا بنے ان کے کان میں کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب آپ آج گئے کہ کل گئے کیونکہ ہمیں یہاں پہ لے کے آنا ہے اپنے منچیوں کو پٹواریوں کو اور درباریوں کو یہ درباری جو بھی سی ایم بنے جو کل وہاں پہ اتنا ایک اندوناک واقعہ ہوا دل خراش واقعہ ہوا پچھلے سال بھی تقریبا ہی نہیں ایام کے دوران وہاں کوئٹہ میں اس سے بھی بڑی خون رزی ہوئی تھی وہ صاحب کل وہاں دادہ دربار کے باہر سٹیج کی اوپر بھنگڑی ڈال رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جناب ایک نائل آدمی ہے اس کی اہلیت پہلے ٹھیک کرنے کوئی اس شخص کو احساس نہیں تھا حالانکہ یہ نہیں میں مان سکتا کہ اس کو پتا نہیں تھا وہاں پہ بلاس نہیں ہوا اس کو پتا تھا پھر اس کو نون لیگ نے شرمندگی کے مارے کہا کہ آپ صرف سٹیج سے اٹھ کے نہ نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہ نیچے کھڑا جا کے تاکہ میں میڈیا میں نہ ہوں ترجیحات 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 ستیسات ترجیحات کیا ہیں ترجیحات یہ ہیں جیسے میرے بھائیوں نے ذکر کیا کہ بلوچستان کا بالکل کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہاں اگر آج آپ پاکستان آرمی کو نکال لیں یہ لوگ مجھے لگتا ہے خاکم بطن بلوچستان کا سعودہ کر کے نہ کسی اسٹان پہ چلے جائیں گے ترجیحات یہ ہیں کہ بلوچستان بلیڈ کر رہا ہے سی ایم وہاں پہ بھنگڑے ڈال رہا ہے ترجیحات یہ ہے کہ جیو سٹیٹیجی پوزیشن یہ ہے کہ انڈیا انگیج کر رہا ہے چائنہ کو انٹرنیشنل پار جو ہیں وہ یہاں پہ آکے انگیج کر رہی ہیں پاکستان کو سیبوٹاج کر رہی ہیں ہمارے بارڈرز کو ہمارے یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے جو بھی ناہل ہو گئے ہیں ان کی ناہلیت تو وہی ثابت ہو گئی تھی اگر کوئی بھی سینسبل پولٹیکلی سینسبل رسپونسبل آدمی ہوتا کہتا ہاں مہینے میں میں چار دن پانچ دن دس دن چلو ایک دن ہی میں جا کے بلوچستان میں بیٹھوں گا یہ پسمانتا جگہ ہے پاکستان کا ایک گیم چینجر سیپ ہے لیکن یہ کہ کر رہے ہیں یہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی اپنی بوٹیاں سے ماں چلال کر دے رہے کہ پھر سیپ ہے کدر سے گزار لو یہاں سے میں نے زمین لے لی ہے وہاں سے گزار دو وہاں میرے اہمین نے زمین لے لی ہے وہاں سے گزار دو فلانے سردار نے میں دوبارہ سے کہوں گا ستی صاحب ترجیحات کوئی نہیں ہیں انفورچونیٹلی بلوچستان کے اندر ایک جو فیوڈل سسٹم چلا ہویا ہے ان لوگوں کے اپنی ترجیحات ہیں بلوچستان کی اس کے لوگوں کی اس سوائل کی اس مٹی کی کوئی ترجیحات ہی نہیں ہیں میرے خیال میں یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں سیول ایڈمنسٹریشن ہیں ان کی ترجیحات ان کو بدلنا پڑیں گی اور ہمیں یہ جو رنٹیں گورنمنٹس ہم چلا رہے ہیں اوپر پرائیم نیسٹر بھی رنٹ کا آ گیا ہے نیچے سی ایم بھی سارے رنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کرائیٹیریہ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے ابھی جو منسٹریز بانٹی ہیں دیکھیں دل خون کیا حصور ہوتا ہے ملک سارا بلیڈ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی کم میاں صاحب لگتا رہے تھے اور دو لوگوں دعشت کے لیے ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بمبرو گاڑی میں باتے ہوئے ہیں لوگوں اکنومس ٹھیک ہوگی ہے اور آپ کے لوگ وہاں پوری ریلی میں بریانی سے لڑتے رہے ہیں لوگوں بجلی آئی ہے کہ نہیں آئی اس دوران یہاں پاکستان دیرے میں بلوبا ہوا ہے تو ترجیحات اصل میں یہ ہیں کہ یہاں وزارت اس کو ملے گی سفارت اس کو ملے گی جو سب سے بڑا درباری ہوگا ابھی دیکھیں ملک بلیڈ کر رہے ہیں سنتالیس وزیر بمار سرکاری پروٹوکول کے ایک ناہل ایک خائن ایک بدیانت آدمی کا مقدمہ لے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں جانتے ہیں میں دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا لیاکت صاحب یہ جو بسر صاحب نے کہا یہ جو کیابنٹ کی بات کی جا رہی تھی میاں صاحب جب خود دوہزار بارہ تیرہ میں دیکھا ہوگا جو شیخ خطابت میں کہتے تھے کہ میں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی نہ رہوں ہو سکتا ہے میں کچھ اور کر دوں کچھ لوگوں نے بہت سے وعدے کیے تھے گورنر ہاؤس کو جنورسٹی کا درجہ بھی دینا تھا کے پی میں بھی ہونا تھا اور در بھی ہونا تھا یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ بول جاتے ہیں اب فورٹی سیون جو میمبر ہیں وہ کیابنٹ کا حصہ بنے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ شاید جن کو گھر میں کوئی شاید اتنا پاور نہیں دے گا جتنی ان کو وزارتیں دی ہوئی ہیں اور کوئی نراض ہو جاتا تو اس کو میسل کی جاتا ہے مریم کی طرف سے کہ نہیں اس کو اس کی منسٹری نہیں بھی بنتی کمیشن آفس ہے اس کو منسٹری بنا دو اور اس کو وہ دے دو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو بندر بانٹ چل رہی ہے اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ عوام سے کہیں کہ عوام کے ساتھ ہم نے میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا کبھی آپ سے جھوٹ بولا آپ میرے سر انقلاب کی بات کریں آپ دیکھیں پہلے پہنچ سال پنجاب میں حکومت کی اپوزیشن بھی کی چار سالوں سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسلامباد میں وفا میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد جا کے عوام میں کہتے ہیں میں انقلاب کیلئے نکلا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے نکلا ہوں مجھے بتائیں کہ یہ عوام کو کس طرف لائے جا رہا ہے دوسری طرف سی پیک کی بات کی جا رہی ہے اس طرف یہ سارے لوگ جو ہیں اس طرف سے نظریں جو ہیں وہ جھکا رہے ہیں اور وہ کہیں اور جا رہے ہیں دیکھیں کافی ایک سوالات آپ نے ایک سانس پر پوچھ لی ستی سب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیتالیس جو کیبرٹ کا بتایا سیتالیس رکلی یہ تو اٹھانی ترمی میں انہوں نے پابند کر دیا کہ گیارہ پرسن سے زیادہ آپ کے اوہرحال پارلیمنٹ کی تعداد ہے اس کی مناسبت سے آپ بڑا نہیں سکتے جو فورٹی لائن بنتے ہیں ادرواز یہ سو ڈیر سو تک بھی لے جاتے کیونکہ میاں صاحب کو اپنی باتشاہت بچانی ہے اس کو بالی کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کے ایمینیز بھی اب ان کے ساتھ نہیں ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اپنے بائی بھی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنے فیملی بھی ٹرسٹ نہیں ہے میاں نواز شریف نام ہے اپنی ذات اپنی بیگم صاحبہ اور اپنے بچوں کا اس کے علاوہ آس پاس یہ شخص کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا تو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے آرین کے خوش رکھنے میں اس حال دار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی آپ بجر دیکھ لیں اس میں ہر بہو روپے پی ایم ایل این کے کانسٹیشوینسی اور ان کو ایمینیز کو انڈیوز کرنے لالج دینے کے لیے انہوں رکھے ہوئے ہیں اور وہ ہی پیسے ہیں جن کی وجہ سے اکثر ایم ایل ایس ابھی تک پارٹی مسپلیٹ نہیں آئے وہ اس اندار میں ہیں کہ پیسے ایمپلیمنٹ کب ہوں گے جب ایمپلیمنٹ ہوں گے گراؤنٹ پر آئیں گے آپ پر دیکھیں گے کہ نئی صف بندیاں پر کیا بنتی ہیں ایک بات یہ دوسری بات آپ نے کہا کہ کچھ ڈیویشنز کو انہوں نے طور پر آرار کے جو ہے نا منسٹریاں بنائی ہے اور یہ ہے بھی ان کانسٹیوشنل آرٹیکل ون سیونٹی ٹو سب سیکشنل تری کے تحت آئل اینڈ گیس پہ چاروں صوبوں وفاق کا جو ہے نا برابر کا حصہ ہے لیکن منسٹری وفاق میں بنا دیا انہوں نے آئل اینڈ گیس پریٹوٹیو انوارمنٹ کی صوبہ ہی سبجیکٹ ہے ایٹی نامرہ آپ نے صوبوں کو دے دیا تھا تو اسے اٹھا کے انہوں نے ایک ڈیویجن بنا لیا اب منسٹری بنا لیا اور مشاید اللہ صاحب کو یہ منسٹری انہوں نے آبالک کر دیا ہے تو ایک یہ آئینی اس کی جو ہے اور مشاید اللہ صاحب نے پہلے کیا کہا تھا دوبارہ ان کو لا کے کیا میسے دیا گیا ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر بات کریں گے آج جو شو ہو رہا ہے جس میں شیخشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی عوام مسلم لیگ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے مران خان بھی وہاں موجود ہیں لیکن راول پنڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی کارکن ہے اس کے بھی بہت سے تافہات ہیں تو آج کا شو جو ہے کیا وہ اپنا جو نظریاتی کارکن ہے وہ کیا جس طرح سے وہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ اس طرح سے نہیں جائیں گے اور شاید یہ میسے دے پائیں گے مران خان کو کہ واقعی ہو رہا ہے پارٹی کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کو وہ اس کا حل نکالیں گے یعنی نکالیں گے اس پر بریک کے بات بات کرتے ہیں